اسلام علیکم ریورز کیسے آپ امید کرتا ہوں کہ سب خیریہ سے ہوں گے جی آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بھارت کے رافیل تیارے کے مقاولے میں پاکستان کے پاس جو تیارہ موجود ہے ایف سولہ تیارہ اس کے بارے میں معلومات آپ کو دینے جا رہے ہیں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی اگر ویڈیو اچھی لگے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں جی چلو جی سٹارٹ کرتے ہیں رافیل تیارے کے مقاولے میں پاکستان کے پاس ایک ایسا تیارہ موجود ہے جو رافیل سے کہیں زیادہ بہتر ہے پاکستان فضائیہ کے پاس موجود امریکی ساختہ ایف سولہ تیارہ فرانسیسی ساختہ رافیل تیارے سے بہتر تصور کیا جاتا ہے ایف سولہ تیارہ 29 ممالک کے پاس زیر استعمال ہے جبکہ رافیل تیارہ تا حال اپنی مارکیٹ بنانے میں کامیاب نہیں ہوا لاہور ردو پائنٹ تارہ ترین افوہ 12 سکتوبر 2019 رافیل تیارے کے مقاولے میں پاکستان کے پاس ایک ایسا تیارہ موجود ہے جو رافیل سے کہیں زیادہ بہتر ہے پاکستان فضائیہ کے پاس موجود امریکی ساختہ ایف سولہ تیارہ فرانسیسی ساختہ رافیل تیارے سے بہتر تصور کیا جاتا ہے ایف سولہ تیارہ 29 ممالک کی زیر استعمال ہے جبکہ رافیل تیارہ تا حال اپنی مارکیٹ بنانے میں کامیاب نہیں ہوا تفصیلات کے مطابق بھارت کی جانب سے دو روز قبل فرانسیسی ساختہ رافیل جنگی تیارہ حاصل کرنیا گیا ہے بھارت کو فرانسیسی جنگی تیارہ محصول ہونے کے بعد بحث چل نکلی ہے کہ آیا بھارت کے پاس موجود فرانسیسی ساختہ رافیل جنگی تیارہ زیادہ بہترین ہے یا پاکستان کے پاس موجود امریکی ساختہ ایف سولہ جنگی تیارہ زیادہ بہتر ہے دوستو امریکی ایف سولہ تیارے بزشتہ چار دہائیوں سے پاکستانی فضائیہ کا حصہ ہے مگر کیا بھارت کے نئے رافیل تیاروں نے بھارت کو برتری حاصل کرنے میں کامیابی دی ہے اس کے لیے انڈیپینڈنٹ اردو نے دونوں تیاروں کی خصوصیات کا عمومی جائزہ لیا ہے جی آگے چلتے ہیں تحقیق کے مطابق ایف سولہ کی رفتار بھارتی رافیل سے زیادہ ہے بھارتی رافیل تیارے کی رفتار بائیس سو پچاس کلومیٹر فی گھنٹہ ہے جبکہ پاکستان ایف سولہ تیارے کی رفتار چوبیس سو کلومیٹر فی گھنٹہ ہے رافیل تیارے کی لاغت اور آپوریشنل لاغت ایف سولہ تیارے سے کہیں زیادہ ہے ایف سولہ کو کم خرد تیارہ سمجھا جاتا ہے ایف سولہ تیارے کی موجودہ لاغت اکیس کروڑ ڈالر فی جہاز ہے اور یہ لاغت امریکہ اور بلغاریہ کے درمیان حالیہ مذاکرات کے بعد اخذ کی گئی ہے اس ڈیل کے تحت تیارے پاکستانی ایف سولہ تیاروں کا بھی جدید ورجن ہے اس کے مقابلے میں بھارت کی فرانس سے ڈیل کے مطابق رافیل تیارے کی فی لاغت اکیس کروڑ ڈالر ہے رافیل تیارے میں ہتھیار اٹھانے کی صلاحیت ایف سولہ کے مقابلے میں زیادہ ہے رافیل تیارہ 9.5 ٹن وزن کے ہتھیار کے ساتھ اڑان بھر سکتا ہے جبکہ ایف سولہ تیارہ 5 ٹن ہتھیار کے ساتھ پرواز کر سکتا ہے ایف سولہ کے مقابلے میں رافیل تیارے کی میزال داغنے کی صلاحیت بھی زیادہ ہے رافیل تیارہ 140 کلیمیٹر دور سے اپنے حدف کو نشانہ بنا سکتا ہے جبکہ ایف سولہ تیارہ 100 کلیمیٹر سے اپنے حدف پر حملہ آور ہو سکتا ہے گرچے رافیل تیارے میں ریڈار سے بچنے کے لیے سیٹلیٹ ٹیکنالوجی موجود ہے مگر وہ اتنی محصر نہیں ہے کہ ریڈار سے بچ سکے ایف سولہ تیارہ میں سیٹلیٹ ٹیکنالوجی موجود ہی نہیں ہے ان سب صلاحیتوں کے علاوہ ایف سولہ تیارہ دنیا کا سب سے مشہور لڑاکہ تیارہ ہے جسے انتیس ممالک نے ازمایا ہے اور اس کے بارکس فرانسیسی رافیل تیارہ کو ابھی اپنا لوہا منوانا ہے اور رافیل تیارہ ابھی تک پور دنیا میں انٹروڈیوس نہیں ہوا تو دوستو آپ سے گزارے شہر اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور پاک فوج زندہ باد پاہندہ باد اللہ حافظ اللہ حافظ